اینڈ آف ٹائمز چوتھے حصے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے جس قصیل اور جس اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے ان کی روشنی میں بلا شک و شبح اور بلا کسی خوف ترجید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو قروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات پہلے کا دور ہے اور اس دور سے متعلق جو پیجگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر جدا ہے ان علامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانی ترکیب کے ساتھ بیان نہیں فرمائے اور بظاہر ان واقعات میں زمانی ترکیب قائم کرنا اگر ناممکن نہ بھی ہو تو دشوار ضرور ہے ان علامات کی اگر کوئی زمانی ترکیب یقین کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف یوں پہلی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے خروج دجال تک کے واقعات دوسری خروج دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات خروج دجال قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلی نشیس میں ارز کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد خروج دجال ہوئی یہ زمانہ آخر فتنہ ہے اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک فتنے دجال دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھد انہیں چار باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگنے کیا فتنے دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر سران شریف میں نہیں آیا جبکہ بعض لوگوں نے کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ دجال موجود ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کسی نفت کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ ہوگا دیگر کے نزدیک دجال کے بارے میں تین مختلف تصورات ہیں ایک یہ کہ دجال ایک شخص ہوگا کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے جبکہ ایک نظریہ اسے ایک نادیدہ غیر مرئی قوت کرا جاتا ہے اس سسلے میں موجودہ تمام صحیح احادیث کی بغور مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوں گی جن دانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے ان کو یقین ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل جنیا میں ایک ہی قوت یا سپر پاور کی حکم رانی ہے ہر قانون کے نفاظ ہر اصول کے اطلاع کیے جانے کے لیے اس کی ایک نظر کافی ہے حال یا برکوں میں کس طرح لا تعداد ممالک اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کاروائی میں متحد ہوئے اور جاپان اور جرمنی نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لاکر اپنی افاظ بیرون ملک لڑنے بھیجوائیں ان سے یہ وضاہت ہوں اس نظام نے حکومتیں ادارے مرڈی نیشن کمپنیز میڈیا کے بڑے بڑے ادارے اخبارات سب ہی سامنے یہ بھی ارشاد نبی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش پرسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا اکران سا ہم نے حال یا جنگوں میں یہ مناظر بھی ہمیں جسموں کے پرخچ کے اولاتے ڈیزی کٹر بموں کے ساتھ گرتے خورا کے پیکٹ بھی نظر آتے ہیں پچھلی ایک صدی کے دوران غروع زمین میں بڑی تقدیلی ہوگی باہینی نیشتوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان سے تربیتہ بھی اور انسان دن بزن تنہائی کی طرف روان دوان اس نظام میں زندگی کی مضبوطی آگیا انسان کا آرام تکور چین غور و فکر کا وقت عبادت کے لمحات خوشیوں کی گھڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اہل خانہ دوستوں و قارب کے ساتھ گزارے گئے وقت کو کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سب کچھ سنجا جاتا ہے تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ اب ٹی وی دیکھنے وقت گزارا جاتا ہے اور یہ تصور عام ہو رہا ہے خطوصا نئی نسل میں کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا ہے انسان پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہنٹے کام کرنے پر مجبور اور آزادی نصمہ کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھرلوں نظام کے قیام کوشی سے دور نکال کر حضور دولت کی اس دوڑ میں جھمکیا جاتا ہے اس نظام کی سب سے بڑی قوت اس میں داخل ہو جانے والے کی اس سے نجات رستہ مصدود ہوتا ہے ضروریات زندگی میں اضافہ اور پھر اس کے بعد بچتی کی اب انسان ہر وہ شہ چاہتا ہے جس کی ضرورت اسے پہلے کبھی نہ تھی اور بہت سو شاید اسے اب بھی حقیقتا ضرورت نہیں لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کی خواہ بن جاتے ہیں اگر اس کی جیب میں پیزہ نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈاز کے اسے ایک نئے چونگل میں پھضا دیا جائے چنانچہ مزید کام اور کام تو اس کام اور محنت سے اس نظام کی گرداب نے نافتنا چاہت اس کے لیے جرائم کرنے اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور قوانین کے اطلاع کم بزیر بہانہ موجود جرائم کی نجات کے لیے افتران کتکرل عدالتوں کا قیام اور نظام کی چلانے کے لیے رقم کی حصول کے لیے اس میں کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکشن کی اضائی چنانچہ مزید کام دنیا کے عربوں انسان اسی سائیکل میں اسی دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو اجاز کرنے کا وقت بھی نہیں دار ہر محکمہ کسی دوسرے سے بابستہ ہے ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا کہاں کیسے رہتا ہے کیا کرتا ہے کہاں آتا جاتا ہے ہر معلومات پر ایک بود ایک مکڑی کا جالہ ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پناہ کی دعا یہ نظام اگر آپ آج کے بچوں چند برس پہلے کی زندگی خاندانوں خوشیوں دکھوں محنت مزدوری رسم و رواج آپ کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ افتانہ یا دور جہالت کا تذکرہ چند ہی برسوں ایک نیا نظامی زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جمع کر ہمیں اپنی لپیٹ ملے چکتے یہ درامائی تبدیل یہاں کس طرح ایک معاشرے کو نگل جاتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دنیا کے کسی دور دراز اسماندہ علاقی میں موجود ایک گاؤں کو دے سکتے ہیں جہاں اچانک ایک بڑی مرٹی نیشنل سمپنی خدرتی زخائر کی تلاش کی کارخانوں کے قیان یا کسی کان کی کھدائی سے پہلے موجود تھا تحویل ہو یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور کچھ حالی کے نام پر اور یہاں جدید تہذیب و تمدن کے نام پر انسانی اقدار کا خواق نہ دنیا مشمول مسلم ممالک آج اس نظام کے زیر اثر جدید ترین پیسید تیکنولوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ پورے نظام کو کسی ایک مرکز کسی ایک مکام سے ایک ہی شخص کنٹرول دیں یہی صورتحال دنیا کے معاشی نظام نیوی موجود جہاں بینکوں کاروباری ازاروں اسٹاک ایکچینجز مالیات کارپوریشنز کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جاتے جہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہہو بالا کرنسی کریش کروا سکتا ہے بینک جوالیہ ادار بند اور عوام اپلاس پر شکار ہو کر بھوکے مر ادویات تیار کرنے والی بلڈ کی بلین انڈس کسی بھی لم دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی میوٹیشن اختیار کیے گئے وائرس کے پناہ سکتے ہیں انسان آج اپنے زور بازو صلاحیت جہن اور میند سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا مورتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پاک اسے تواہ بربا پچھ پچھلے سو برس کی رداز ملاحظہ کرے اور پھر اس حدیث نووی میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائی کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادر جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل جو جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو تو اس کی عطاعت اور فرمہ بنداری بڑھ جائے اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا خوجی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اس بیان ملاحظہ فرمائیے جانور ہلاک ہوگا اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس جو اس کی تذبیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانی اور زمین کو اس نواتات اگانے کہو گے رشق پر قدرت اور نیح برسانی کی طاقت رکھتے اس نظام کے جڑیں جمال لینے کے بعد اس دجال شخ زہور تاکہ یہ نظام اسے خوشان گیر کہ اس کی اطاع کرے اسے قوت پرام دجال کے بارے میں آتی ہے کہ وہ موجود ہیں اور کسی جگہ قید ہے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی کنفیوزن تھے مثلا ایک لڑکے کے بارے اس کے بارے میں شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے وہ خبر غیب کی دیتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون ہے پیشے کون ہے مغیرہ اس کے اندر ایسی خاص قسم کی صلاحیت تھی کہ یہ گمانت ہوا لیکن یہ کہ حضور نے کہا حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے اجازت دیں ایسی گردن رضی اگر یہ دجال ہے تو تم قتل کر نہیں سکتے اور نہیں ہے تو تم خام خون ناحق کے مجرم بن جاؤ پھر یہ ایک تمین داری رحمت رضی اللہ عنہ ایک عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا اور ایک طوفان آیا اور موجے ہمیں ادھر 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 کافی عرصے تک ہمیں باتی پھر آتی پھر ایک جزیرے پر ہمارا جہان جہا لگا تو جزیرہ جو ہے بیراب آدھ لگنا تھا ہمیں ایک عجیب سا حیوان نظر آیا انتہائی بہت بڑا گرجہ تھا کہ وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا جاؤ یہ وہاں گئے تو انہوں دیکھا کہ ایک دیو حیقل کوئی شخصیت ہے جکڑا ہوا زنجیروں کے اندر تو اس نے کہا کہ میں ادھر جان ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں اور اس نے پھر پھر ان کو ریکنسائی کرنا خاصہ مشکل ہے آسان نہیں ہے لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص نجال آئے گا انسان ہوگا وہ اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا ہو سکتا ہے کوئی جن ہو ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کے دوسری کو مخلوق ہو لیکن آئے گا انسانی شکل میں اور وہ کانہ ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے اور وہاں جو ہے وہ لہلہات ہوئی کھیتیا ہو جائیں زمین کے خزانے نکل آئیں گے اور وہ انتہائی تیز رفتار ہوگا پوری دنیا میں چکر لگانے گا چند دن کے اندر پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے اہل ایمان پر وہ سخت تریم وقت ہوگا اس شخص نبیہ کے سریح جو بھی اس کے اندر سے نکلتی چیزیں اس کی بنا پر مجھے فرائی بنا ہمارے بھی نظر یہی ہے کہ اسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استقبار اور استثمار والے جو ہیں نا وہ دنیا کے بڑے بڑے چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان اندر محتاج ہوں جیسے کہ آج نہیں ہے آج ہم محتاج ہے کہ نہیں ہر چیز ہمارے پاس ہیں پھر بھی ہم اغیار کے محتاج ہیں پھر بھی ہم ان کے طرف دیکھ رہے ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے تیل ہے ہمارے پاس گندم ہے سمندر ہے اناج ہے پہاڑ ہے سب کچھ آج ان پہ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ سب علامات ہیں اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھئے ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے درجال بھی آگیا ہے اور مسلمانوں میں دو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے تغریبا آ چکا ہے تغریبا آ چکا اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدی اب کیا ہونا ہے دیکھئے امن سے انسان سو نہیں سکتا امن سے انسان چل نہیں سکتا ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجئے جس میں امن ہو آئیے دن ہر اسلامی ملک میں فسادات ہیں جگڑے ہیں دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث سامنے آئی ہیں ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ اُبھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آگمائش کے لئے اس کو دنیا میں بھیجا جائیں اور اس فطرے کے ذریعے حق باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا مضبوط ایمان والے اور مشرق بیج کا طفقہ یعنی منافقین جو دونیوں کسیوں میں سوار ہوں گے باقی مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام صحابہ قرآن سے کہا گیا یہ فرمان دی ذہندر کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام نے فرمایا کہ جو شخ دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی عطا سبول کرے گا اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات پر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رجل تعالی پر ایک خوف کر رہی اور بات صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان موجود عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا انٹیکرائسٹ آنے والا انقریب دنیا میں شیطان کی عباد کی جائے عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پسے منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے اور اپنی موجودگی کے اظہار کے بہت پہلے احتیاط میں ملک اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق نہ ہوتا اس کا سب سے پہلا حدف مشرق غصہ پر کنٹرول کرنا اور ایشیائی ممالک جو اپنے زیر نظیم نہ مکر یہودی بھی ایک ایسے ہی الہمی بادشاہ کے جو عالمی تطا پر ان کی قیادت کرے عیسائی اس شخص جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے دنیا میں تباہی مکھائے گا مسیح قضاب یا انٹیکرائیس کہتے ہیں اور ہم اس کے ظہور پر امان رکھتے ہوئے اسے دجال یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ایک یہودی گمسگو کا مرحلہ آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اسرائیل اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے مستقبل جنم لیتے واقعات سمجھنا شاید آسان ہو جائے ایک بریک اور اور مسلمان عیسائی اور یہودی کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ تشیدیوں کے اسے منظور کو سمجھنے کے لئے اسرائیل تاریخی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی اسرائیل اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد اہدنامہ عفیق کے مطابق حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاف اور اسحاف کے دو بیٹے ہیں اسی اور یعقوب اور ہی کا نام اسرائیل ان کے آگے بارہ بیٹے جن میں سب سے بڑے کا نام یہودہ تھا اور دوسرے کا نام بن یامین تھا اسی طرح اس علاقے جہاں یہودہ کی نسل آباد باقی علاقوں کے ملیہ میٹ ہو جانے کے بعد کیونکہ صرف وہی بچے رہے چنانچہ یہودی کہنا لے اس نسل میں قاہموں اور ربیوں اپنے اپنے خیالات اور اقائد و رسوم کے مطابق جو دھانچہ چوتھو اور پانچویں صدی تبل مسیح میں تیار کیا وہ یہودیت یا یودائزم کہلا اسی بنا پر قرآن شریف میں اکثر مقام پر انہیں اللہ زینہ حادو کہتے مقاتل کیونکہ ان میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کلی جبکہ بنی اسرائیل کو قرآن نے اسی کے نام سے مقاشر بنی اسرائیل کو صدیوں پیرانوں کے ہاتھوں زلط اور رسوائی کے صلوق کا نشانہ برمی اسی زلط میں اللہ نے انہیں ترس فرما کہ حضرت موسی حلی اسلام کو ان میں معبوض کرنا بنی اسرائیل کو حضرت موسی حلی اسلام پرانہ مصر کے پنجہ اتبداد سے نکال کوہسینہ کے مقام پر آپ پر کوریت کے بیش تر احلامات نازل ہوئے اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پر اور پتہ کھنے کہ وہ تمہاری بیراغ 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 بنی اسرائیل نے یہ حکم سنگھر انکار کیا اور کہا کہ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں جب تک وہ وہاں موجود بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھیں چنانچہ بطور سزا بنی اسرائیل چالیس سال تک سہراؤں بھی دکھتے رہے جب یہ سزا پورے ہونے لگی تو حضرت موسی بنی اسرائیل سے لیے بواب کے علاقے داخل تاہم ان کے بعد حضرت یوشہ حضرت کی قیادت بنی اسرائیل فلسطین میں داخل تاہم قبائلی افسیت کے باعث یہ بارہ ہی تک کی اور فلسطین میں موجود پہلے کی ناقابل سلاح قوموں کے رنگ میں ڈھل کر شرق و بدد کی تمام موسیقی آخر کار بنی اسرائیل سے حضرت موسیقی کی بیاد آگئی اور انہوں نے اپنی متحدہ سلطنان سکائن جس کے چین فرمار وقت حضرت طالوت حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علی صالوت نے بارہ قبائل کو متحد کر دیا اور اپنی بیٹی حضرت دعوت علی سلام بیان اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام سالوز کے بعد بات آپ نے اس برد کے کئی علاقے پتہ کر انہیں اپنی سلطنان میں شامل کر آپ نہیں یوروشلم میں بیت المقدس کی بنیاد اور تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک محل یا حکر تعمیر کرنے کا سان تابوت سکینہ کے بارے قرآن مقرر ہونی کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کو سامان جس میں آل موسیٰ حارم کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جسے اس وقت فرشتے سمھالے تھے اس صندوق میں کیا یہ واضح نہیں انجیل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جس کے مبارک اور بائبل ہی کی روایات کے مطابق اس میں ہڈیاں اور کفر تھے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ نصر سلائے قصص الانبیاء کے مطابق اس توریت کا اصل حقہ پتھر کی وہ تختی جو قوحسینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی اصا اور پیرہن اور منو سلبہ والا من ایک برسن میں محفوظ تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس حسان کی یاد رکھیں جو سہرام بھٹک میں جوران اللہ نے بکیا تا حضرت کہ یہ ان کے بیٹے کے دور میں تامیر ہو سکتا حضرت دعوت علیہ السلام اپنے بیٹے کے دور میں اس دھر کی تامیر کے لیے متواتف مسئل بلاکر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تامیر ہوا اور یہ حق علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پھر اب دونوں سلطنتوں میں شدید رقابت اور کونی کشم کش شروع بلاکر ساتھنی سدی قبل مسئل آشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل ساتھ مجھے جبکہ پانسو ستاسی قبل مسئل نے بابل کے بادشاہ بخت نصر میں سلطنت یہودیہ کی ایڑ سے ایڑ بجا دی اور حیقل سلمانی کو اس طرح قیون نے خاط دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی کھڑی نہ رہ تابوت سکینہ تب ایسا غائب ہوا کہ آج سخت کسرہ پتا رہا اور اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال بہت ستر سال بعد ایرانی فاتح کسرہ میں بابل کو پتا کر لیا اور اس نے بری اسرائیل کے واقعی اجاز لیت انہوں نے واپس آکے حیقل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا لیکن یہودیوں کی دینی اور اخلافی حالت گرتے گرتے سے اس بستی تک پہنچ چکی تھی کہ جب حضرت یاہی علیہ سلام کا تر کلم کیا گیا تو اس قوم کے ایک شخص کی آواز بارے میں کرام کر گم ازاد بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کے لئے سق آزمائی ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن شریف کی سورہ مومنون کی آیت پچاس نیوں ہے اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنائی اور ان کو ایک سطح مرتفاق رہتا جو اتمنان کی جگہ تھی اور اس میں چشم جاری پھر جب وہ اپنے نوزائدہ بچے کو لیے قوم کے پاس آئیں تو اپنے پرائے سب کے لئے شدید حیرت کا مام ہے اس کے ایک پران شریف کی سورہ مریم کی آیت اٹھائیس بیان پس جب وہ مریم علیہ السلام بچے کی طرف اشارہ کیا بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا منگا ہوں اس نے مجھے کتاب جی اور نبی بنایا اور بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہا اور نماز و زکاة کی پابندی کو حکم دیا جب تک زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے جو ہر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بل اسرائیل کے سامنے پیش کر دی کیونکہ اللہ انہیں مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک قضاء دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے یہود اس دمانے میں کسی ایسے مسیح قیامت کے متذر تھے جو انہیں محکومی کی ذلت جہاں بعض دوسری بہت دنیادی تبدیلیاں رنمہ ہو بھین سے انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزدان اور برائیوں کے خالق اہرمن کے مابین عزلی جنگ اور آخری فتح اس میں یزدان کی ہی ہوگی اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں ایک نمائندہ ہوگی جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گی کہت اور دیگر مصیب سے نازل ہوگی اور آخر کی ساری دنیا ختم ہوگی اسی ایرانی عقیدے کے تحت یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوگی دکھائی گی یہ ہوا یعنی خدا ایک مضیحہ ناظر فرمائے گا دنیا بھی بادکہ ہوگی اسی کے آنے سے حضرت دعود کی سلطنت باہر ہو جائے جی اور یوروشلم خدا کا دارو حکومت بن جائے بادشاہ مراد آسمانی بادشاہ اور یوروشلم ہیر جوارات کے مرسطہ ایک ایسا آسمانی شہر تھا جس کی ندیوں میں آب حیات روان پارسہ سلطنت بنائے گا اور عظیم بادشاہ جنگ کے چاہ تو جنہ جب بھی ان میں کوئی جوان ہم شک پیدا ہوتا وہ اس کے فوراً مصیح ہونے کی توقعات وابستہ کری چنانچہ ان حالات جب ایک کسورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے کانزوں پر ظل پہ پھیلائے حیک علیس سلمانی میں داخل ہوا تو یہودی وہاں بہتے سکھ کے کھنکنا رہے اہا تحرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کے بجائے ہری جو خرق مصیح یہ مظر دیکھے نوجوان مشکل اور اس نے سارے بازار اور منتی کا تقریر کیا پاک بازو نے اسی باتیں تنی تو نعرے لگانے لگے کہ دعوت کا بیٹا آگیا ہم کسی کے ملتظم تھے اس نوجوان کے ساتھوں سائیز مریضوں کو شفا ہو جزامیوں کا پور دور ہوا اور اندھوں کی بینائی لڑا یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہا کی باتشاعت مل جائے اور وہ ساری دنیا کے لگو کی اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں چنانچہ انہیں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سن کر دھج کالا اور انہوں نے آپ کو نبی مانے سے انکار کرتے ہوئے کہا عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہودی علمہ پر تنجید کرتے ہوئے سا اے ریاکار سفیوں تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی دھانے جو اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجا سکتے بھری ہوں اسی طرح تم بھی لوگوں راست باز دکھائی یہودی علماء کے لئے آپ کی ذات ایک چلنج انہوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ اس آواز کو کیسے دھمائے بس ایک منطوبہ تیار ہوا اور اس کے تحت انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس دور کے خوفیہ پولیس کے اہلکار یعنی حیرودیوں کے حمراہ حضرت عیسیٰ کے پاس جنہوں نے آپ کے پاس پہنچ کہ اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تھی سچا ہے اور سچائی سے خدا کی عراق تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پروان نہیں کر جا ہمیں بتا کہ کیا کیسے تو جزیعہ دینا جائز ہے یسو علیہ السلام ان کی شرارت سمجھ کے بولے اے مقارو مجھے کیوں آدمات اس سکے پر یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے جواب دیا کیسر کا اس پر یسو علیہ السلام بولے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو اس کے بعد خود مسیح کے ہوائی انہیں سے ایک جودس کو رشبت دے کر اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ کسی موقع بر انہیں گرفتات نہ جب عام بلوے کا خطرہ نہ ہو چنانچہ یہ تدویر کا حضر ہے پھر ان کی ساری جماعت اٹھ اسے رومی حاکم پیلاسس کے پاس لے گی اور انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ ہم اپنی قوم کو بہتاتے بہتاتا کہ میں اس تک مصوروار نہیں پاتا مگر وہ اور بھی زور دے کہ یہ تمام یہودی میں لوگوں کو سکھا کر اتھار تا وہ چلا چلا اسرار کرتے رہے کہ اسے سلیب پہ چڑھا دیو آخر کار ان کا چلانا تار گرس رومی حکمران نے حضرت عیسیٰ کو کوڑے لگوا سپاہی آپ پہاڑ سے لے گئے اور یہود نے آپ جا کر روڑے ہوارے خود مطرف ہیں کہ آپ جرستاری کے بعد سجدے میں گر رات بھر دعا کرتے رہے کہ میرے سلیب کی ملونی موت پہ بچانے یہ جلیل و قدر معصوم پیغمبر کی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جاکوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن کا نمائندہ اس کی اس ارتجا کو شرح پہ قبول یہ دعا اور اس پر قرآن شریف کی یہ آیت گواہی دیتا حالا کہ فی الواقع انہوں نہیں نہ اسے قتل کیا نہ سلیب پچڑھایا بلکہ ان کے لئے معاملہ مشتبہ کر دیا چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کے مسلوب ہونے پر خود عیسائیوں میں کوئی ایک متفق کا کال بلکہ بیسیوں اقوال مثلا کچھ کا کہنا ہے کہ سلیب پر مسیح نہیں بلکہ ان کا کوئی ہم شکل اور مسیح وہی کھڑے ان کی ہماکت پر ہنس رہے کچھ کا کہنا ہے کہ سلیب پر چڑھایا تو مسیح کو ہی کیا تھا لیکن ان کی وفات سلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے سلیب پر وفات پائی اور پھر جیو اور سم ویش دس بار اپنے کوئی کہتا ہے کہ سلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر وات ہوئی اور وہ دفن ہوا مگر الہویت کی روح جو اس میں تھی وہ اتھا لی گئی کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح جسم تمہیں زندہ ہوئے اور اتھا لی یہاں میرا مقصد عیسائیت کی تصدیق یا تقدیق نہیں صرف مختلف اندازوں کا بیان اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساجی سلوک کیا وہ ان کے کس جن اتھا لیا اور آپ نے علماء یہود کے جن غلط کاریوں کے بارے میں فرمایا تھا کیا وہ سب غلط تھے واقعہ سلیب کے وقت عیسیٰ علیہ السلام عمر تین تیس سال اور یہ واقعہ جن نے پیش آیا جن اسے عیسائی گوڈ پرائیڈ کہتے ہیں کہ اُس کے بعد عیسیٰ کا تہوار آتا ہے کیونکہ عیسیٰ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اس روز دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاہدی ملے یہودی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ سچے مسیح سے تو سلیب پر کیونکہ سلیب کی موت ملاؤ اس سے یہودیوں میں پیغمبروں کی تفجیز کے نظریہ کا انزازہ لگائے سلیت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ یہ دور پکڑ گئی اور 64 عیسیٰ میں یہودیوں نے رومی سلطنم 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 میں جنگلی درندوں کے بنوانے اور جنگلی جانوروں کا تختہ مشک بنی بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی اور حیقل سلمانی کو اس طرح سلمان نے خاک کیا گیا کہ کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے نہ بچتکا کہ اس کا وجود کس مکام پر یہودی فرسین سے نکالے جا چکے تھے اور ہر کل کی کامیابی سے لے حضرت عمر عطا رضی اللہ کے دور تک یہ شہد عیسائی کی بچتک اس دوران یہودی جو متشر ہو چکے تھے جگہ جگہ اپنی بستیاں بسائے بیٹھے رہے وہ مقامی عرب بدووں اور قریش عرب سے اپنے اس رشتے کا ذکر کر سے رہتے جو حضرت عبراہیم کی اولاد ہونے کے پائش کھائیں میں ایک بار پھر یاد دلازو کی یہودی حضرت عبراہیم اور حضرت سارہ کے صافزاد حضرت عساق کے علاقے جبکہ قریش حضرت عبراہیم اور حضرت حاجرہ کے علاقے یہود نے حضرت اسماعیل کی قربانی حضرت عساق کے اور اور حضرت اسماعیل علاقے والدہ ماجدہ حاجرہ کے بارے یہ داستان اپنی الہمی کتاب توریت میں داخل کر لی کہ وہ عبراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی جنہیں وہ اپنی بیوی سارہ کے کہنے پہ بیاب اگیا ریگستان میں مرنے چھوڑ عیسائی یروشلم پر اپنے قبضے کے دوران صدیوں تک پورا کرکٹ یہودیوں کے کھنٹرات پر تھینکا کر اور یہ صورتحال حضرت عمر فاروق حریز اللہ تعالی کہ یروشلم کے محضر تک پچھاری آزم سفر نیس دلیری کے ساتھ باستینی سپاہیوں کے مدد سے یروشلم پچھاری لیکن فروری اس شہر کی شعبیاں نے سنتار کنا حضرت عمر جب شہر داخل ہوئے تو وہ اپنے معمول کے انگی لباس کسی پوریزی کے بغیر جس پورا من طریقے سے شہر کی تصریر کا مر اللہ تیک کیا اس کی مثال شہر کی طویل علمناک تاریخ نہ پہلے کبھی دیکھی گئی تھی اور کبھی موسیقی 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات نو کے نظریے کے مطابق اس جگہ بنائی گئی آلی شان جادگار عمارت سے دیکھ کے مسلمان خلیفہ کو سکنا ہوئے کیونکہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیق پر موت کو غلط قرار دیکھا ہے حضرت عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے تھے کہ نماز کا وقت دیکھا ہے خلیفہ سے کہا گیا کہ وہ نہیں نماز دیکھا لے لیکن حضرت عمر گرچے سے باہر نکلے اور انہوں نے باہر شہرہ پر نماز دیکھا ہے اور کہا کہ اگر میں نے کسی مسیحی مزار یا گرچے میں نماز پڑھ لی تو مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے اور اس بنیاد سے اسے مسجد دیکھا ہے کہ خلیفہ نے یہاں پر نماز دیکھا ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ السلام نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تامیل نہیں دیکھا لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی حضرت سلمان علیہ السلام کے منصوب اس مقدس مقام کو پورا کر کٹھنکنے کے لئے اس کے مقام پر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پورے کا اگھر اپنی جھولی میں دالہ اور شہر کی دیواز سے باہر تھے ان کے ساتھیوں نے ان کی تقلیف شروع ہوئی اس کے بعد حضرت عمر نے یہودی علوم اسرائیلیات کے ماہر کعب ابن حبار کو صلب کیا اور ممتاز مورک ابو جعفر تبری کے مطابق حضرت عمر حضرت عنہ نے کعب سے ساتھ اپنی جسو کو ناغاز قرآن شریف کی سترمی اور اٹھارمی شروع نے سلاوہ سے کیا ان صورتوں میں حضرت دعود حضرت سلمان اور موبد سلمانی کے واقعات پھر انہوں نے کعب سے کہا کہ وہ کوہ مابت پر اس بہتین مقام کی نشان دی کرے جہاں مسلمان عبادت پہتے ہیں کعب نے پہاڑ کو سمال ہوئی ایک مقام تجیز کیا لیکن اگر مسلمان وہاں عبادت پہتے ہیں تو ان کا روح مکہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کے طرف بھی ہو جائے جنانکہ انہوں نے کعب سے سجیز کو بسرک کرتے ہوئے حیرودیس کی شاہی بالکنی کے مقام پر اپنی مزجد کی تعمیر پہتے ہیں جہاں لکڑی کی سادہ سی عمارت تعمیر کی گئی جہاں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کا روح صرف ماں کہتے ہیں یہ برزید قبط قبط السغرہ یا دوم آف راپ کی تعمیر کو حکم عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 حجری میں دیا اور یہ حشت پہلو عمارت بہتر حجری میں مکمل ہوئی اس کی تعمیر کے لئے خلیفہ نے مصر کا سات سال کا خراج وقت کر دیا یہ عمارت اور گمبت اس چٹان کی گرد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی دو ہزار سال پہلے فرشتے اس مقام کا تواب کر چکے تھے دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی توفان کے بعد اسی مقام پر آکے پھوکی تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روج قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کھڑے ہوکے سور پھوکیں گے اور یہ بھی روایت ہے کہ یہی حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لاکے رکھتے تھے اور آسمان سے آنے والی آگ کا شولہ اسے جلا کے راک کر دیتا تھا جو کہ ان کی قربانی کی قبولیت کی علامہ سمجی جاتی تھی روایات کے مطابق شب مراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہی سے برراک پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف گئے تھے اور اسی چٹان کے پہلو میں انبیاء اکرام کی امامت فرمائی تھی مجید اقصہ کی امارت اس گمبد والی امارت سے کچھ فاصلے پر حرم کے جنوبی حصے میں ہے یہ وضاحت یوں ضروری ہے کہ بہت سے حضرات اس سنہرِ گمبد والی قبعہ سغرہ کو مجید اقصہ سمجھتے ہیں اس مجید میں نماز کا ثواب پچیس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور یہ روح زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مجید ہے جو کہ قابت اللہ کے چالیس سال بعد تعمیر کی گئی تھی اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز میں ارسرینو تعمیر کیا جس طرح انہوں نے اسمائل علیہ السلام کے ساتھ قابت کی دوبارہ تعمیر کی تھی پھر اسے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا حضرت دعوت علیہ السلام نے تعمیر کرنا شروع کیا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا تھا اور تاریخ میں یہی مسجد حیقل سلمانی کہلاتے رہے لیکن اس کی رومی بادشاہ وقت نصر کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہی وہ مسجد ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تعمیر کیا تھا پرانی عمارت کی مغربی دیوار کی باقیات کو دیوار گریہ کہہ جاتا ہے اور یہ دیوار یہودیوں کی مقدس تنین عبادتگاہ ہے وہ حیقل سلمانی کی تباہی اور ماضی میں اپنی عظمت کی یاد میں یہاں روتے ہیں اگلے دو سو برد یوروشنم سے شہری ترہ ترہ کے چوریشوں کا سامنا چاہتا ہے سامیان کی عمارتیں نئی آبوطاق کے ساتھ بحال ہیں ہر سال تینوں مذاہب کے لوگ یہاں تھے اور یہ شہر بین الاقوامی سطح پر سب کی توجہ کا مرتبہ ہے لیکن پھر تاریخ میں ایک نیا مورڈیا اور عیسائی دنیا میں اس شہر کے حصول کی نئی تمنہ نے تقریبا تھا سرب کی عیسائی سلطنہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہوگی ایک ہزار چھانوے عیسری سے بارہ سوہ بانوے عیسری سے یعنی تقریباً دو سو برس تک مشہ کے وسطہ پر مسلسل حملے کرتے ہیں جن کا مقصد مقامات مقدسہ کو مسلمانوں کے قبلوں سے چھین گیا ان جنگوں میں شریک ہونے والے عیسائی اوپ اربن ثانی کی اس اپیل پر آگے بڑھے تھے جو اس نے سلیب کے نام پر کی تھی پھر جنگی مہمات میں سلیب ہی کو جنگی علم کے طور پر استعمال کیا گیا اور اسی مناسبت سے یہ سلیبی جنگیں یا فروشیت کے ہیں یہ جنگیں جب گیارویں صدی عیسری میں ہوئیں تب بہریں متوسط کیونکہ پانی کے دو قطوں پر مشتمل ہے اس کے مغربی قطہ آپ پر لاتینی تحضیب میں جانے گا اور وہاں مذہبی بنیادوں پر عیسائی حقیقت تھی جبکہ مشرقی قطاب کے ساحل سے یونانی تیزیب ہی تھی جس کی نمائنگی کا شرح یونانی کلیسہ اور مشرقی رومی سلطنت کو حاصل دیتا ہے اسلام کے خلاف دونوں نے سمچھوتا کر کے مہات قائم کر دیتا ہے جنگوں کے کئی اسباب تھے جن میں مسلمانوں کی باہمی چپ کلیسی تھی بغداد میں حکمران سنجوں کی ترکوں نے ایک ہزار سبتر ہی سن میں مصر کے فاطمیوں سے شام چھینہ تو پہلے فاطمی اور پھر ایشیا ایک کوچک میں شکست کھانے کے بعد برنسی یہ سب اپنے مغیوزہ علاقے کی واپسی کے لیے کوپ کے پاس فریادتیات پہنچ گئے پھر یوٹی جانگیداروں کے وراسہ سے محروم چھوٹے بیٹھے جن کے لیے اپنے وطن میں کوئی کشش باقی نہیں ہے اسلامی مشرق میں قسمت آزمائی کے یہ سب خواہ تھا یورپ نے جانگیداری نظام کی سرکتی اور بادشاہوں کی بڑھتی قوت میں کوپ کے لیے روحانی اقتدار کا شدید خطرہ پیدا چنانچہ مغربی عیسائیت کو برقرار رکھنے کیلئے ضروری تھا کہ مسلسل افتانے اور بے چین رکھنے والی ان قوتوں کا رقبت لگی چنانچہ ایک ہزار پچانوے میں کلیر ماؤنٹ کے تاریخی اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ کا اعلان ہے جس پر سب نے لمبائک اور ظاہرین کے مسلح قافلوں کی طیعہ جنگ مغربی یورپ کو اسلامی مشرق پر چوٹ پڑھنے کی تلکین کرتے ہوئے اسے مشیعت خدابندی قرار دیا کوپ نے اعلان کیا کہ سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چین کر اس کے مالک میں جاؤ یہ سرزمین تمہاری ہے اور اس کے ان کافروں یعنی مسلمانوں کا کوئی واسطہ ہے توریت کے مطابق جہاں جود اور شہد کی نہریں جاری ہیں ایک ہزار چینوے اسی میں پہلا سری بھی ہوں وہ قلعے پر قلعے پتہ کرتے ہوئے وہاں اپنے ریاستیں قائم کرتے ہیں اس طرح چار آزاد عیسائی ریاستیں بیت المقدس، انتاکیہ، سرابلس اور الراح وزید نیاز اور ایک ہزار نانوے میں وہ بیت المقدس مطابق جہاں چین دن تک صلیبی حملہ آوراں میں یروشویم میں منظم اندازوں میں قتلیں آنے تھے اور تیس ہزار کے قریب مسلمان تہتیر ہوئے دس ہزار مسلمان جو مجیدہ تاکر چھت کے پناہ لیا ہوئے تھے ان کو چن چن سے قتل کرتے ہیں اس بربریت کا چشم دیت گواہ ڈریمنڈ لکھتا ہے کہ صلیبی جہاد ایک خوشکن حقیدہ دی تمام دشواریوں اور مضاہمتوں کے خلاف اس کی کامیابی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ خدا کی اقصدودی اس اقدام میں شاملہ اب تک مسلمانوں کو نزبطن غیر جاندار سکتا جاتا تھا لیکن صلیبی جنگ کے بعد انہیں قابل نفرت اور خدا کو نہ ماننے والی خبیص نسل کہا جانا ہے اور یہ کہ وہ فتم کر دیئے جانے کی قابل جس طرح مصر سے اسرائیلیوں کا خروج خدا کا سامسہ اسی طرح صلیبی جنگ کو خدا کا اقنام کرا لیا انہوں نے گاٹ پرے نامی نوجوان کو اپنا قائد منتخب کر لیا جس نے مجید اقصدود اپنی سرکاری دیہائی سلاح کا درجہ دے دیا اور حبت السخراہ کو گرجے میں تبدیل کر کے اس کا نام خداون کا موبد رہی حبت السخراہ پر ایک صلیب مصر کر دیتا ہے اور داخلی محرابوں پر سندہ آیات قرآنی پر انجیل کی لاتینی آیات کے قدر لگا دیتا ہے صلیبی الغار تیزی اور قوت سے بڑھ کر شام اور مصر کو بھی اپنی لفیٹ میں لے لیتی لیکن اماد الدین زنگی اور اس کا بیٹا نور الدین زنگی صلیبیوں کے آگے ڈھٹ دیتا ہے الراہ کی عیسائی ریاست کو اماد الدین زنگی نے ختم کر دیا جس کے بعد گیارہ سو سنتالیس ایسیوں میں جرمنی کے بادشاہ قلزاد سالس اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم نے دوسری صلیبی جنس کا آغاز کر دیا یہ حملہ بری طرح ناکام ہوا اور دو سال کے جد و جور کے بعد گیارہ سو سنتالیس ایسیوں میں دو رو بادشاہ ذلت کے ساتھ واپن کر دیا تیزری صلیبی جنگ سلطان صلیبی ریوبی کی شاندار حق خاص کے رضی عمل دیتا ہے سلطان نے یارہ سو اکتر ایسیوں میں مصر سے فاطمی خلافت فتم کر کے وہاں اباسی خلیفہ کے نام کا خدبہ جاری کر دیا اور دو رو دین زنگی کے انتقال کے بعد اسلامی قوتوں میں اتحاد و تنظیم پیدا کرنے کی کوشش ہو گئی سلاہ الدین ایوبی نے شام اور فلسطین کی تمام ریاستیں فتم کر دی اور احفظار اپنی قوت کے ساتھ یوروشتر فتم کر دیا اس نے کوہ جیتون سے نیچے شہر پر نظر دالی اور حرم کی بحرومتی اور قبط و سفرہ پر نصد صلیب کا منظر دے کے جذبات مخلوق اپنے کمانڈوں سے تصویر کی اور انہیں یاد دلائے کہ انبیاء کا شہر ہے میراج نبی کا شہر ہے اور روز مہدیہ تصویر بارہ اکتوبر گیارہ سو بیاسی کو سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج کی سالانہ تقریب کے دن یوروشتر داخل ہے کسی ایک بھی عیسائی کے ختل نہ ہوا اور قیدیوں کی آوزاری سے سلطان کا دل اس قدر افتردہ ہوا کہ اس نے تمام کو رہا کرنے کا حکم دے گا مغرب کے عیسائی اس میں پرشان ہوئے کہ سلطان نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ یوروشلم پر سلیبیوں کے قبضے کے وقت کیے جانے والے سلوک سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ مسیح ہیں چنانچہ ایسی کہانیاں بھی کھڑی گئیں کہ صلاح الدین اخلافاً عیسائی سلطان نے مجید اکتہ کا تقدس بحال کیا اسے عیسائیوں کے بیت الخلا اور دیگر نجازتوں سے پاک کیا اور دیواروں پر سکتیریں بتا کر دوبارہ قرآن آئیاتی کندہ کاری کو بحال کر بھرم کے فرس اور پگڑنڈیوں کو ارکن دولا پر سلیبی جنگ کے دوران یہودیوں کو باہر مقال دیا گیا تا سلاح الدین انہیں بھی شہر میں واپس کیا ہے چنانچہ وہ اسے نیا سائرف کرا جائے بیت المقدس جانے کے بعد یورپ کے سائیوں میں غیض و غضب کی لہرڈ ڈالٹ ہی تھی چنانچہ تیسرا سلیبی حملہ کچھ ہی کرا دیا ہوتا ہے اس میں جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربوسا انگلستان کے بادشاہ ریچرڈ شیردل اور فرانس کے بادشاہ فلیپ اگیسر ان میں سے جرمنی کا بادشاہ عشیاء کوچک کے ایک دریا میں ڈوب کے مر گئے فرانس کا بادشاہ ریچرڈ سے اختلاف کے بعد دو سال بعد واپس ہوئے ہیں اور ریچرڈ شیردل سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کا مہاہدہ کرنے میں کامیابہ اس مہاہدہ صلح کو تاریخ میں صلح رملہ کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عقا سے یافتت کے علاقے عیسائیوں کے لئے ہیں اور انہیں بیت المقدر کی دیارت کی آزادی جانتے ہیں دیارت کے لئے ہیں دیارت کے لئے ہیں اسی میں صلاح الدین ایوبی کے ٹائفائٹ سے انتقال کے دو سال بعد پاپائے روم کے دعوت پر جرمن باستہ ہینڈی ششم نے چوتھا سلیبی حملہ کیا تاہم آقا پہنچ کر باستہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح یہ حملہ بھی ناکاملہ پانچنے حملے کی دعوت پاپائے روم اور اس دنیا نے مشترکہ توازم دیتا اس میں بھی سلیبیوں کو مصر کے شہر دمیات میں عبرتناک پھر پھر بارہ سوٹھائی سیسٹی میں چھٹا سلیبی حملہ جرمنی کے شاہ پریڈرنڈوم کی قیادت میں ہوا اور اس کے نتیجے میں بیت المقزد پھر عیسائیوں کے پاس آیا اور عبت و صفرہ پر شراب کی بوتنے رکھے جشن مانے بیت المقزد کو مسل کو نے پھر بیت المغدر سے عیسائیوں کو نکال بائی مملوک ترک سلطان ظاہر علی تطرق نے بارہ سو اٹھ سٹھ ہی سنساقیہ کی عیسائی ریاست کا ختمہ کیا جس سے سلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی چنانچہ پاپا روم کی دعوت پر فرانک کے بادشاہ لوئی نہم نے سلیبی کی عادت سنبھالنا قبول کری یہ سلیبیوں کا آخری بڑا حملہ تصویل پیدا تھا تاہم سلیبی لشکر میں ایک مہلک بابا کھیل گئی جس میں لوئی نہم بھی ختم ہو گیا تاہر بیترس کے بعد الملک المنصور سیف الدین کلادون ملوک سلطان ظاہر تقریب اور اس نے چار میں سے تین عیسائی ریاستے ختم گئی جبکہ چوتھی بارہ سو اٹھانوے میں اس کے بیٹے تھے اس طرح آقا کے اس آخری قلعے کے فتح کے بعد سلیبی جنگوں کا وہ ہولناک دراما انجام کو پہنچا جنگ کے کوب اربنستانی میں چود جا تاریخ گواہ ہے کہ ان جنگوں میں عیسائی یورپ نے ہمیشہ جاہریت کا کردارہ دیا جبکہ مسلمان سلاتین کا رویہ مدافعان ہوا اور وہ ہمیشہ عیسائیوں کی جارے اور متحدہ قوت کے خلاف جڑ جانے سے مجبور ہوتے ہیں ان صلیبی جنگوں کے علم بردار ہونے کائزاز کیونکہ فرانس ہو رہا کیونکہ پہلی آواز مہین سے اٹھنی تھی چنانچہ ان صلیبی جنگوں کے نتیجے میں طاقت کا سوازم بگڑ گئے اور یورپ کی طاقت کا مرکز بھی فرانس ہو گئے ان صلیبی جنگوں کے دوران عالم اسلام مجموعی طور پر روبے زوال تھے چنانچہ شام فلسطین اور مصر کے سوا باقی اسلامی دنیاں سے ان جھڑکوں کا بہت کم احباب یہ بات موجزہ سمجھ جاتی ہے اور فوجی ماہرین اس بات پر حیران ہے کہ پوری عیسائی دنیا کے متحدہ لشکری سیلاب کے سامنے مصر و شان جیسے چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک کے سرانڈر جائے گی آسکری محافت پر زبردست ناکامی کے بعد اہلِ قلیسہ نے مسلمانوں کو فکری محافت پر شکست دینی کی کوششیوں میں تیزی پیدا کی اور یہ آج دی جاری گی سوٹی محافت پر چکست دینی کی کوششیوں میں تیزی پیدا کی ایڈیلی 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 اسنی فارات تواری زندر ک میريد ناکم چیز چیزار ایڈیلی ،inäکم خریشند یہ کوئی موید ہے بہنگ یہ سکتا ہے مبید ہے یہ سمسنگ سمسلوت اور وہ ساقت کیا سواء روکہ جمہ میں بھی ساتھ آمنہ ہمسطانی تحول انمسلس سرائیں رو میرسلسلسے اور مجھے آمنہ مبید لہذا وہ یہاں نکی پر کنی ہے یہودیوں کا یقین ہے کہ جب تک مسجد اقصہ کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسری بار حیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوتا ان کا وہ نجات دہندہ بادشاہ نمدار نہیں ہوگا جو دنیا میں ان کی عظمت گنگشتہ کو واپس لائے گا ان کی قیادت کرنے والے یہ شخص ان کے ایمان کے مطابق حیکل کی مغربی دیوار کے بند کیے گئے دروازے کھول کر باہر نکلے گا یہودی صدیوں سے اپنے مردے اس دروازے کے سامنے دفناتے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ ان کے اس بادشاہ کے آنے کے بعد یہ تمام مردے اٹھ کر اسے سجدہ کریں گے اور دنیا پر فتح حاصل کریں گے وہ اس بادشاہ کو مسیح کہتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہودیوں کا یہی رہنما وہ دجال ہوگا جس کا خروج امام مہدی کے قسطنطنیہ میں جہاد کے دوران ہوگا گفتوگو کے اسے سسلے کو اگلی نشیس میں جاری رکھتے ہیں اپنا دوستوں ازداداروں گرد و نواہ کے لوگوں کا سب کالکتے کا علام